الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ام الدین اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک الہ و اشہدو ان محمد عبدہو و رسولہ اما بعد سامین اکرام اب تک ہم نے سنن رواتب کے احکام و مسائل اس کی فضیلت اور ان کی تعداد کیا ہے اور ان کے عدا کرنے کے وقت کیا ہے ان کے تعلق سے کچھ باتیں معلوم کی آئیے آج خصوصاً فجر کی دو رکعت سنت کی فضیلت کے تعلق سے کچھ جانکاریاں حاصل کرتے ہیں کہ سنت فجر کی دو رکعت کی فضیلت کیا ہے اس تعلق سے اما عیشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا رواہ مسلم فجر کی دو رکعت سنت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے یعنی فجر کی سنت مؤکدہ ترین سنت ہے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ سفر میں چھوڑتے اور نہ گھر پر موجود رہتے ہوئے کبھی اس نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْمْ مِنَ النَّوَافِلْ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفل نمازوں میں سے فجر کی سنتوں سے زیادہ کسی کی پابندی نہیں کرتے تھے جو دو رکعت نماز فجر سے پہلے آدھا کی جاتی ہیں اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصومن الخطہ ہونے کے باوجود بھی ان نمازوں کی اس قدر پابندی کرتے تھے سنن رواتب کا بہت زیادہ احتمام کیا کرتے تھے خصوصا فجر سے پہلے کی دو رکعت سنت اور وطر کی نماز کا زیادہ احتمام کیا کرتے تھے ان دو رکعتوں کی فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِعًا رواہُ مسلم مجھے یہ فجر کی دو رکعت سنت مجھے دنیا سے زیادہ محبوب ترین ہے یعنی دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں اس سے زیادہ محبوب مجھے فجر کی دو رکعت سنت ہے اللہ اکبر اور نماز فجر کی دو رکعت سنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورة الفاتحہ کے بعد کس سورے کی تلاوت فرماتے تھے اس تعلق سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ في رکعت الفجر قل یا ایوہ الكافرون وقل هو اللہ احد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی پہلی رکعت میں قل یا ایوہ الكافرون پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے اور کبھی کبھی پہلی رکعت میں قولو آمنا باللہ وما انزل الینا اور دوسری رکعت میں قل یا اہل الكتاب تعالی ویلہ کلمت سوائم پیننا کی تلاوت کیا کرتے تھے اس لئے ہم تمام لوگوں کو بھی اس کا احتمام کرنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائم الطریقے کو اپنانا چاہیے اور اللہ رب العالمین نے ہمیں جو طریقے بتلائے ہیں ان طریقوں پر عمل کرنا چاہیے اور فجر کی ان سنتوں کی فجر کی سنت کو خصوصا خصوصی طور پر فجر کی دورکع سنت کی پابند کرنی چاہیے اس لئے کی یہ معقدہ ترین سنتوں میں سے ایک سنت ہے سامین اکرام اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عسوہ کو اپنانے کی توفیق دے اور ہمیں سیدھے راہ کی توفیق دے اور ہمیں ان سنتوں کی پابند کرنے کی توفیق دے خصوصا فجر کی دورکع سنت اور وطر کی پابند کرنے کی توفیق اتا فرما آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین